اردو ریکارڈز کے معزز دوستو اسلام علیکم اردو گازی کے پانچ ایسے بڑے جسوسوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اردو گازی کو ہر جنگ جیتنے میں مدد فرہام کی تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں مجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا نمبر 5 آرس دوستو آرس لیبیوں کا گورنر تھا اور انہوں نے مسلمانوں کو کافی نقصان بھی پہنچایا اس نے اردو گل کے بیٹے گندوز کو بھی اگوا کر لیا تھا اور گندوز نے آرس کی ایک آنکھ میں پتھر مار کر اس کو ایک آنکھ سے محروم کر دیا تھا مگر ایک وقت ایسا بھی آیا جب آرس کو اردو گل نے قیدی بنا لیا اور قید کے دوران اردو گل نے آرس کو ایک کام کہا اور کہا کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا آرس راضی ہو گیا اور کام پورا ہونے کے بعد اردو گل نے اس کو رہا کر دیا مگر آرس کو یقین نہ آیا کہ اردو گل اپنے اتنے بڑے دشمن کو کیسے رہا کر سکتا ہے اردو گل کی یہ شفقت اور ہمدردی دیکھ کر آرس بہت متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کر ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو گیا اور پھر اردو گل نے آرس کا نام احمد رکھ دیا اور احمد واپس سلیبیوں کے پاس چلا گیا اور ان میں گھول مل کر ان کی جسوسی کرنے لگ گیا احمد کی جسوسی اردو گل کو بہت فائدہ پہنچاتی رہی احمد اندر ہی ساری خبریں اردو گل کو دیتا رہا اور آخر میں نویان احمد کو شہید کر دیتا ہے دوستو سفید داڑی والے آرفین بھائی اردو گل کے خاص جسوس تھے جو کہ پادری کے روم میں ہسائیوں کا حصہ بن گئے اور اس بھیس میں استاذ آزم کی خبریں اردو گل تک پہنچانا شروع کر دی جب نورگل کو ہسائیوں نے پکڑ لیا تھا تب آرفین بھائی جیت گئے جو میدان میں اتر آئے اور بھیس بدل کر قلعے میں گھس گئے ایک وقت ایسا تھا کہ یہ پکڑے گئے مگر انہوں نے مرنے کی ایکٹنگ کی اور لاشوں کے اندر گھل مل کر وہاں سے بچ نکلے اور اس طرح یہ اردو گل کو میشن میں کامیاب کرانے میں مدد فرام کرتے رہے اور قلعہ فتح کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا یہ ہیلپ میں بھی جسوسی کرنے کے فرائض سر انجام دیتے رہے نمبر تھری عبدالرحمن دوستو عبدالرحمن ارتگل کے خاص سپائیوں میں سے ایک تھے عبدالرحمن ارتگل کے سب سے بڑے دشمن نویان کی جسوسی کرتے رہے ارتگل کے کہنے پر عبدالرحمن نویان کے سپائیوں میں شامل ہو جاتا ہے یہ ایک رسکی کام تھا لیکن عبدالرحمن بینا کوئی پرواہ کیے نویان کے لوگوں کے ساتھ مل گئے اور عبدالرحمن نویان کا خاص بندہ بن گیا ایک وقت میں وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے عبدالرحمن اپنی گردن کٹوانے کا بول دیتا ہے پھر نویان کو اس پر کوئی شک نہیں ہوتا اور پھر عبدالرحمن نویان کی ہر خوفیہ بات اور مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی ہر سازش کو پہلے ہی ارتگل تک پہنچا دیتا تھا اس طرح سے ارتگل اپنی پالیسی اچھے سے بنانے میں کام جاب ہوا اور ایک دن نویان کا خاتمہ کر دیا نمبر ٹو استاد الویند استاد الویند پہلے اورل کا گلام تھا آوریل الویند کو مارنے ہی والا تھا مگر ان کی جان ارتگل نے بچا لی جس کے بعد یہ ارتگل غازی کے لیے جسوسی کرنے کے لیے شروع ہو گئے استاد الویند تاجر بن کے احسائیوں کے پاس گئے اور وہاں قلعے کے اندر ایک دکان کھولی سلیبیوں کے قلعے میں بڑی آسانی سے گز کر ان پر نظر رکھنا شروع کر دی گورنر ویسی لیس کی ہر چال کی مقبری استاد الویند کرتے رہے اور یوں مسلمانوں کی فتح حال کرنے کی خاص مدد حاصل ہوتی رہی استاد الویند کو احسائیوں کی ایک سونے کی کان کا بھی پتہ چل گیا اور جب یہ خبر ارتگل تک پہنچی تو ارتگل نے اپنے سپائی اس کان میں سونا نکالنے کے لیے بھیج دیئے اس طرح سے استاد الویند کی جسوسی مسلمانوں کی مدد کرتی رہی نمبر ون مرگن دوستو مرگن ارتگل غازی کا سب سے بڑا اور سب سے خاص جسوس ہے جس نے جسوسی کرنے کے لیے سب ہی حدیں پار کر دیں مرگن ارتگل غازی کے لیے خاص مشن پر کام کرتا رہا یہ ارتگل کے سب سے بڑے دشمن منگولوں میں گھسا ہوا تھا اس کا کام یہ تھا کہ چنگیز خان کے پاس جو بھی لیٹر آتے وہ لیٹر ارتگل تک پہنچا دیتا تا کہ منگولوں کے بادشاہ کے جو بھی چال ہو ارتگل اس سے باخبر رہے اور اپنی تیاری مکمر رکھے ارتگل غازی ان خطوط کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا تھا اور مرگن کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ ہی حملے سے محفوظ رہتے دوستو ارتگل منگولوں کے خلاف کامیابی مرگن کی وجہ سے حاصل کرتا رہا مگر آخر کار ان کو پتا چل گیا اور مرگن کو پکڑ لیا گیا اسے صدا دینے کے لیے لٹکا کے بڑا تشدد کیا گیا اور آخر کار ارتگل نے اس جسوس کو چھڑوا لیا تو دوستو یہ تھے ارتگل غازی پہ اپنی جان لٹا دینے والے کچھ ایسے جسوس جن کی وجہ سے ارتگل غازی اور تمام مسلمانوں کو ہر جنگ میں فتح حاصل ہوتی رہی تو دوستو آپ کو ان تمام جسوسوں میں سے کون سا جسوس سب سے اچھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا میں ملتا ہوں کسی نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ